نحمده و نفصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی دعا کی تاثیر اور کیسی دعا خالص دعا فصل سوم وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے یعنی ہونے نہیں دیتی اثر یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کر جاتا ہے دعا کی مقبولیت میں یعنی قبولیت میں جب تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعا ترک یعنی چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس شخص کا حال اس آدمی جیسا ہو جاتا ہے جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درخت کے پودے لگائے کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا انہیں پانی دیتا رہا لیکن جب اس کے کمال کا وقت آیا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب ہوا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گیا یعنی بعضوں کا تم دعا کرتے رہتے کرتے کرتے رہتے این بس قبولیت کا وقت قریب ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ د دیتے کام بھی چھوڑ دیتے دعا بھی چھوڑ دیتے کہ یہ تو ہونے ہی نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو آپ نے دعا کرتے رہنا ہے کب تک جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے ہم دعائیں تو میں نے بہت ہی کی ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا یہ نہیں کہہ سکتے آپ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الدعوات تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی یہ جو جملہ ہے نا میری دعا قبول نہیں ہوئی انتہائی غلط جملہ ہے کیونکہ دعا تو قبول ہوتی ہے ہاں اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں قبول نہ ہوئی کہنا مجھے یوں لگتا ہے باز وقت جب میں کسی کے موہ سے سنتی ہونا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے رکھ کے کچھ مارا ہے اتنی مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے یا جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں یا یقین نہیں کہ وہ کر سکتا ہے سب کچھ یا وہ قبول کرتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان کیا کرے یہ جملہ کم از کم بولنا چھوڑ دے اور کچھ نہ کرے تو کم از کم یہ نہ کہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی یہ نہ کہے بس ابھی موہ سے نکلا نہیں لفظ فوراں ہی جو میں نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ ابھی موہ سے بات نکال رہے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا تو اس لئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا پھر دیکھیں کہ میری دعا تھی کیسی کس طرح کی تھی حضرت ابو حرارہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِعِثْمٍ اَوْ قَطِعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ مُسْنَدْ احمد بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جبکہ وہ گناہ اور قطِ رحم کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے گناہ کی دعا نہ کرے رشتوں کو کاٹنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے کسی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَقُولُ قَدْ دَعُوتُ وَقَدْ دَعُوتُ فَلَمْ أَرَا أَن يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ انْدَذَاكْ وَيَدَعُ الدُعَا صحیح مسلم کتاب الزکر وَدْدُعَا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ ہے جلد بازی کہ انسان دعا کرنا ہی چھوڑ دے حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ مُسْنَدْ احمد بندے کی ہمیشہ خیر اور بھلائی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ کیفہ یستاجل یا رسول اللہ بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے آپ نے فرمایا يَقُولُ قَدَّعُتُ لِرَبِّ فَلَمْ يُسْتَجَبْلِي جب وہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی گویا رب کی شکایت کر رہا ہے کمپلینٹ کر رہا ہے بندوں سے اللہ کی شکایت بندوں سے کس قدر تکلیف دے بات تو ہمیں کس عادت کو چھوڑنا ہے اس شکایتی عادت کو اور اس مایوسی کو جی آپ کسی شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ جب ہماری تقدیر لکھی دی گئی ہے تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں یہی لکھا گیا ہو کہ اس شخص کو وہی ملے جس کی یہ دعا کرے اور باقی کچھ نہ ملے جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مانگتے جائیں سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغبروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ